اسلام علیکم میں ہوں رضی طاہر اس وقت غزہ میں جتنی شہادتیں ہو چکی ہیں اس حوالے سے ایک تحقیق سامنے آئی ہے کہ دیکھا جائے کہ غزہ وار عراق وار سیریا وار یوکرائن وار میں شہادتوں یا حلاقتوں کی جو اتعداد ہے وہ کتنی زیادہ ہے اور غزہ کی صورتحال اتنی ورسٹ کیوں ہیں وہ آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھیں گے ریحان زیب خان کے قتل کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں بہت سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ایک نوجوان جو آج قتل کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے تحریک انصاف کے حوالے سے اٹک میں جو اس وقت بہت زیادہ درادیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور مزید کچھ موضوعات ہیں ان پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم غزہ کی طرف چلیں گے جو اب نئی تحقیق سامنے آئی ہے بچوں اور خواتین کی شہادت کا تو میرا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ آداد و شمار سامنے آ رہے ہیں بڑی افسوسناک صورتحال اس وقت ہے کہ آپ نے جو نام لیے سیریا عراق یکرین یہ دیگر ممالک اگر آپ ملا دیں اور دوسرے دب ہم غزہ کی بات کریں تو جو آداد و شمار ہمارے سامنے انتہائی دل دہلا دینے والے آداد و شمار ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں سکین پر اگر آپ کو نظر آتا ہے تو اس وقت ہمارے پاس جو آداد و شمار ہیں وہ سات اکتوبر سے جو یہ معاملہ شروع ہوئے انٹل رائٹ ناؤ تو یہ تعداد بنتی ہے تقریباً بہاست ہزار سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں تقریباً پچیس ہزار سے زائد لوگ اس وقت جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں جبکہ اسی طرح اگر ہم بات کریں سات ہزار سے زائد لوگ لا پتہ ہیں نہیں معلوم کہ وہ ملوک کے دلیں ہیں یا ان کو کسی نے قبضے میں لے لئے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب آپ کو لے کے جاتے ہیں یہ جو آپ کو دوسرا سلائیڈ نظر آ رہا ہے یہ گول جس میں وومنز چرڈرن یہ سب کچھ جو لگا ہوا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس سلائیڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جو انیس جنوری تک جو ہمارے چیزیں آئیں ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ انتیس فیصد خواتین جو ہے ان کو شہید کیا گیا ہے پچاس فیصد بچوں کی تعداد پڑتی ہے اور اسی طرح اکیس فیصد جو ہے یہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیگر شہری ہیں یہ آداد و شمار ہیں ہم آپ کو پہلے لے کے جاتے ہیں غزہ کی طرف غزہ میں ایک سو چھے دنوں میں پچیس ہزار ایک سو پانچ لوگ اپنی جانگاوا چکے ہیں اگر آپ عراق کی طرف جاتے ہیں تو ایک لاکھ بیس ہزار ایک سو دو لوگ ہیں جو تقریبا تین ہزار ایک سو ستنوے دنوں میں ان کی ہلاکت ہوئی ہے یعنی آپ کمپیر کریں دنوں کو ساتھ میں تو غزہ پھر سٹوپ پہ آئے گا پھر ہم سیریا کی طرف اگر آپ کو لے گئے تو ہمارے پاس جو آداد و شمار ہیں ان کی مطابق ایک لاکھ اٹھتی زار نو سو سنتالیس لوگ جو ہیں ان کی ہلاکت ہوئی ہے جو تیدا دن بنتے ہیں وہ تین ہزار ایک سو تین بنتے ہیں تقریبا نو سال نو سال نو سالوں میں ایک لاکھ اٹھتی زار لیکن پھر آپ یہاں پہ دیکھیں یوکرائن کی طرف آتے ہیں چھ سو سنتیس دنوں میں دس ہزار لوگ جو ہیں ان کی ہلاکت ہوئی ہے پھر اس دوسرے سلائیڈ میں اگر ہم آئے آپ کو دکھا سکے یہاں میں آپ کو صرف روکتا ہوں یعنی یوکرائن میں جو پورا یورپین میڈیا پراملنڈا کر رہا ہے رشیہ بچوں کو مار رہا ہے وہاں پہ دو سال ہونے کوئی ہے دو سال میں ٹوٹل ہلاکتیں دس ہزار ہیں اور اس طرف آپ غزہ میں دیکھیں تو مطلب صرف سو دنوں میں پچیس ہزار یہ شاہدتیں وہ ہیں جو مطلب وہاں کا میڈیا کچھ تو رپورٹ ہی نہیں ہے جس طرح ایرو میڈیکل نے بتایا تھا کہ وہاں تیس ہزار سے زائد شاہدتیں ہو چکی ہیں مسئلہ یہ ہے رضی بھائی آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس پر کس کی گرفت ہے آپ کو بتا ہے یوکرائن کو جس طریقے سے وہ دکھا رہے ہیں یوکرائن میں ایک اور چیز ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کیم پر کسی آسپٹل پر اس طرح چیزوں کو حملہ نہیں کیا گیا فوجیوں کے ٹھکانے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ تو بچے کو دیکھا جا رہا ہے جو تصاویر میرے سامنے آ رہی ہیں سردیوں میں ٹھٹرتے بچے لطپت کیچڑ میں پلیٹے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے اچھا ہمارے پاس جو آداد و شمار ہے نا پرڈے کے حیلہ حساب سے جو غزہ اور دیگر ممالک کے حول سے اگر ہم بات کریں عراق پہ پہلے آتے ہیں عراق میں تقریباً اٹھتیس پرڈے جو ہیں وہ ہلاکتیں ہوتی ہیں قتل کیے جاتے ہیں لوگ کو شہید کیا جاتا ہے سیریا میں اگر ہم بات کریں تو وہ پینتالیس بنتے ہیں پرڈے اور اگر ہم یوکرائن کی بات کرتے تو وہ اٹھتیس ان کی تعداد بنتی ہے حالانکہ پورا میڈیا سب کچھ لیکن اس وقت آپ اندازہ لگا لیں کہ پرڈے کے حضاب سے غزہ میں سب سے زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں ہلاکتیں ہو رہی ہیں معصوم بچے خواتین بزر کسی کو نہیں بخشا جا رہا ہے اس کی تعداد بنتی ہے دو سو انتالیس دو سو انتالیس جس پر مغربی میڈیا خاموش ہے ہمارا میڈیا خاموش ہے میں اور آپ بولتے ہیں تو ہمیں بھی کہا جاتے کہ امریکہ جاؤ گے تو آپ کو پکڑا پکڑا جائے گا ڈالر نہیں ملیں گے یہ اندازہ آپ لگا لیں سو یہ افسوسنا خبر ہے لیکن آپ کی یہ ریحان زیب صاحب کے حوالے سے آج جو خبر گردش ہے اور میں ریحان زیب کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق تھا رزی بھائی اور آپ کا تو بہت اچھا تھا کلوز تھے آپ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن مجھے اس نے کہا کہ حرمیت میں میں نے مشہور ہونا ہے بڑی خواہش ہوتی نوجوان تھا تو میں نے مزاگ مزاگ میں کہا کہ ریحان زیب سب ہم بیٹھے تھے ایک جگہ پہ دھرنا تھا تو میں نے کہا یار آسان سا طریقہ کہتا ہے کہ میں نے کہا مسجد سے جوتے چرال ہو تو ہاسنے لگے پھر اس نے مجھے کہا لازٹ ٹائم جب آپ اس کا انٹریو کر رہے تھے تو وہ بیٹھے تھے تو اس نے کہا سب نے انٹریو کیا میرے انٹریو میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں کب آپ میرے انٹریو کر رہے تو بڑے زبردست قسم کے انسان بڑے ایکٹیولی ان کا رول تھا پی ٹی آئی کے اولے سالانکہ پی ٹی آئی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ٹکٹ کے معاملے میں لیکن یہ جو خبر آئی ہے میں جو ٹویٹر کھولتا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے دکھ تکلیف وہ بلڈ میں لطپت خوبصورت نوجوان کی لاش ہو انتہائی مجھے تو بولا نہیں جا رہا ہے نہ آج جو میں نے بولنا تھا میں چاہ رہا تھا بولوں لیکن نہیں بولنا چاہ رہا ہوں بولنا ہو جب آپ کی جو زبان ہے وہ لڑکھڑائے ایسے عالم میں ایسے حالات میں جو تکلیف دے مناظر ہمارے سامنے آئے ہیں میں چاہتا ہوں تھوڑے بہت آپ بھی بات کر لیں پر قیل میں یہ جو لاسٹ جلسہ ہوا تھا شیرف دل مروت کا تو اس جلسے میں وہ ان کے گھر تھا گلداد فیملی جن کو ٹکٹ دیئے گی ان کے گھر تھا اور اس کے گھر میں جلسے ہونے کے باوجود ریحان زیب بہت بڑی تعداد میں وہاں لوگوں کو لے لیا ہے نوجوانوں کو لیا ہے تو آپس میں سیاسی طور پر ایک رفٹ تو تھی کیونکہ ٹکٹ نہیں دیا گیا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ایکسٹریم لیول پر وہ فیملی جائے گی کہ پی ٹی آئی کا یہ ایک بندہ قتل کیا دیا ہے یہاں پہ درمیان پہ دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے جس کا الزام اس طرف لگایا جا سکے لیکن یہاں پہ ریحان زیب خان کے ساتھ ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ان کو نیشنل سمیلی کرنے ہی تو کم از کم پی کے کا ٹکٹ لازمی ملنا چاہیئے تھا اور وہ ڈیزارف کرتے تھے اتنا بڑا 23 اپریل 23 کو اس نے جلسہ کیا تھا کوئی صوبائی قیادت نہیں تھی کوئی وہاں پہ نیشنل قیادت نہیں تھی وہ خود اکیلہ تھا اور بہت بڑا جلسہ تھا اور عوامی رسپانس آپ کو یاد ہے کہ جب آپ ہمارے آرمی پہ بڑے مشکل حالات چل رہے تھے ان علاقوں میں تو سب سے امن ریلی کو لیڈ کیا تھا ملکل ایسا ہی ہے بہت زیادہ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ قاتل جو بھی ہے چاہے وہ کسی پارٹی کا حصہ ہے چاہے وہ سرد پار سے آیا ہے جو بھی ہے اس کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے اور امن کی صورتحال کو بنانا چاہیے یہ بڑا حساس علاقہ حساس علاقہ ہے لیکن ایک اور خبر جو ہمارے پاس سوکاری بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ کیا خیر خبر ہیں بلوچستان میں آج تین حملے ہوئے ہیں ایک گرنیڈ عملہ سبی میں ہوا ہے کل بھی ہوا تھا سبی میں آپ نے بتایا ہوگا جناہ روڈ پہ آج دوبارہ وہاں پہ ایک چیک پوسٹ پہ گرنیڈ عملہ ہوا ہے دوسرا گرنیڈ عملہ ہوا ہے سرحاب روڈ کوئٹا میں جو پیپلز پارٹی کا دفتر ہے وہاں پہ تیسرا حملہ جو ہے وہ چمن میں ہوا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے وہاں پہ امیدوار شہید بھی ہو گئے ہیں بلوچستان کی حالت بہت خوفناک ہو چکی ہے ہمارا میڈیا اس طرف دکھا نہیں یعنی جو حالات وہاں پہ ہیں اور یہی سا ریزن ہے کہ الیکشن کمیشن نے کل اجلاس بھی طلب کر لیا باجوڑ کا الیکشن باجوڑ کا الیکشن تو انہوں نے ملتوی کرا دیا ہے لیکن آپ حالات جو نظر آ رہے ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں کیونکہ کوشش بھی تو یہ کی جاری ہے مجھے نجم سیٹی کا وہ کلپ میرے ذہن میں بھار بار آ رہا ہے اور کئی نہ کئی بہت سرے سوالات جس پہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ نجم سیٹی صاحب فرماتے تھے کہ اگر پی ٹی آئی کو زیادہ محبولیت مزید مل گئی خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد سب کچھ اور اٹھ فروری کو بھی اگر الیکشن برپور طریقے سے جیت جاتے ہیں تب اس ملک میں دہشتگردی شروع ہو جائے گی نہیں آپ ان کو سمجھ نہیں آتی مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات یہ نجم سیٹی صاحب یہ بات کر رہے ہیں براہ راست براہ راست قومی اسکلامتی کے اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم دہشتگردی کرواؤں گے یعنی ان پر الزام لگا رہے ہیں اور نجم سیٹی صاحب باہر ہیں یہ بات اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ کرتا تو اس وقت تک اس پر سیون ایٹی اے لگ چکا ہوتا اندر ڈال دیتا ہوتی ملٹری کورڈ میں مقدمہ چل سکتے ہمارے جیسے چھوٹے ملٹے صاحب ہی کرتے تو پھر ان کا کیا حشر ہوتا لیکن آپ کی ایک اور خبر اس وقت آٹک میں بہت زیادہ اختلافات جو ہیں وہ چل رہے تھے پی ٹی آئی کے درمیان اور بہت سارے جو نظریاتی کارکون تھے ان کو نظرانداز بھی کیا گیا تھا اب کیا کوئی خیر خبریں ہیں کہ کوئی معاملات کچھ بہتر طریقے سے جی بالکل یہ جو الیکشن ہے دوزر اٹھارہ جہاں پہ تحریک انصاف کے لیے کارکون وہ کھل کر سامنے آئے ہیں انہوں نے جس طرح شبیر علی قریشی آپ دیکھ رہے ہیں کوٹ عدو میں بہت بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں نظریاتی کارکون نے کبھی سامنے ہی نہیں آئے تھے میڈیا نے ان کو اتنا کبھی اٹھایا ہی بتایا ہی نہیں دکھایا ہی نہیں تو اس وقت اٹک کی صورتحال یہ ہے کہ جو اٹک کا میجر گروپ ہے وہ اس وقت اوارال سرپرستی کر رہا ہے جو پہلے رفٹ تھی وہ ختم ہو گی ہے تحصیل فتح جنگ تحصیل حسن عبدال میں جو رفٹ تھی وہ ختم ہو گی ہے پی پی ٹو کے کینڈیڈیٹ سردار محمد علی خان ہے سردار محمد علی خان کو دوزہ اٹھارہ کا ٹکٹ نہیں دیا گیا اس کی جگہ اس پندے کو ٹکٹ دیا گیا جو پریس کانفرنس کر کے بھاگ چکے ہیں اور اب وہ ٹٹے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ سردار محمد علی خان ہر جگہ فرنٹ پہ نظر آتے ہیں ہر جگہ انہوں نے ترنوں میں لیڈ کیا ان کا ایک نیٹورک بہت اچھا ہے نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے کا بہت اچھا نیٹورک ہے دو تین سو نوجوان تو ہر دف ہر وقت ان کی کال پہ ہوتے ہیں تو ان کو اٹیچ رکھنا ایک بہت بڑا کام ہے انگیج رکھنا بہت مشکل کام بھی اور آج کل کے حالات میں ان کے جو ساتھ رائٹ ہینڈ ہے سردار افتخار خاری خان ان کا بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے میرا اپنا علکہ ہے پی بی ٹو میں سردار محمد علی خان اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست نے جبر نہیں کیا اس دن ایجنٹس کو نہیں اٹھایا گیا اور ایک تھوڑا بہت بھی دس پرسنٹ بھی دس بیس پرسنٹ بھی سپیس دے دی گئی تو سردار محمد علی خان وننگ کینڈیڈیٹ ہے یعنی ایم پی ہوں گے وہاں سے بلکل اب تک کے لئے دوستو اتنے ہی ہمارے پاس اسی طرح جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور خبروں کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اب تک کے لئے اتنے ہی اپنا اپنا کو بہت سر خیال لے کے بہت شکریہ